کرزہ تو ہمارے پر چڑھتا ہے ہمیں ٹیکسز لگتے ہیں ہماری بجلی مہنگی ہوتی ہے ہمارا کھانا مہنگا ہوتا ہے ہم مشکل میں رہ جاتے ہیں تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ملک کیسے چلے گا اس کے بعد کیا ہوا اگلے دن لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آپ سے آپ کو یہ فیصلہ آپ کو نہیں کرنے دینا اس کو جمہوریت کہتے ہیں جب آپ فیصلہ کریں گے لیکن وہ آپ کو جمہوریت نہیں لینے دینا چاہتے تھے انہوں نے سارا آپ کا ووٹ چوری کر کے چوروں کو پکڑا دیا چوروں کو جا کے اسیمبلیوں میں بٹھا دیا اور جن کے سب کے پیسے باہر پڑے ہیں اب ان چوروں کو بچانے کے لیے اب یہ سارا مسئلہ چلا ہوا ہے اب وہ مریم نواز بیٹھی ہیں پچیس سیٹیں لے کر اب آپ کا ووٹ ان کے پاس ہے نیشنل اسیمبلی میں جا کر دیکھیں تو یہ حکومت بیٹھی بھی ہے سترہ سیٹوں کے اوپر آپ کا ووٹ انہوں نے چوری کر کے وہاں بیٹھیں ہمیں تو اب آپ نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا ہے اب آپ نے اپنا ووٹ بچانے کے نہیں بچانا یہ اب عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے اکیس تاریخ کو نکلنا ہے کیونکہ اکیس تاریخ کو اگر انہوں نے جلسے کی جازت نہ دی جو ہمارا خیال ہے کہ وہ بلکل بھی نہیں دے سکتے تو عمران خان نے کہا ہے یہ احتجاج آپ کا عینی حق ہے آپ نے نکل کر اپنا حق استعمال کرنا ہے آپ نے ووٹ کے لیے نکلنا ہے جو کہ آپ کا ووٹ ان کے پاس ہے جو چوری ہوا ہوا ووٹ ہے اور آپ نے اس کے لیے نکلنا ہے کہہ کہ لیکن اس وقت آج اس وقت لوگوں نے سارے ایک طرف کھڑے ہیں وہ یہ نظام نہیں چاہتے یہ ظلم کا نظام ان کو قبول نہیں ہے وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ عدلیہ ہمیں ہمارے حقوق کی تحفظ کرے گی اور اس وقت جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں وہ لائن کے دوسری طرف کھڑے ہیں اور اب ہم نے عدلیہ کو بھی بچانا ہے کیونکہ پاکستان کے اوپر بہت بڑی واردات ہونے لگی تھی پچھلے اتوار کو بہت بڑی واردات جس کے اندر سپریم کورٹ کو تو یہ ختم کرنے لگے تھے یہ نہ بھولیں کہ یہ دوبارہ کریں گے یہ نہ بھولیں کہ اس وقت انہوں نے دوبارہ اٹیک کرنا ہے سپریم کورٹ کے اوپر اس کو ختم کرنے کے لیے اب اس لیے تل آپ نے عدلیہ کو بچانے کے لیے نکلنا ہے آپ نے اپنی جمہوری حقوق جو ہیں اپنا ووٹ جمہوریت اس کو بچانے کے لیے نکلنا ہے اور آپ اپنی ازادی کے لیے نکلنا ہے اب یہ سارا کچھ ہوگا تو آپ کو ازادی ملے گی کہ یہ کل ایک کیا کہتے ہیں اس کو ٹرننگ پوائنٹ یہ ایک بہت بہت اہم دن ہوگا کل انشاءاللہ اور ہمیں اب اپنا ڈر خوف جو لہور کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ہمارا شہر ہے لہوری ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کو کیا کہتے ہیں لیڈ کیا اور ہم لہوری دکھائیں گے آپ کو پاکستان کو کہ ہم اپنا حق مانگنے کے لیے پر امن طریقے سے کس طرح احتجاج کرتے ہیں